دیش کے کئی سنستانوں اور بینکوں کا نیجی کرن کرنے کی کینڈ سرکار کی نیتی کی مخالفت کرتے بینک کرمچاریوں نے آج سے دو دن کی حرطال شروع کر دی ہے پانی پر تمبالا کیتھل اور کرکشتر میں بینک کرمچاریوں نے بینکوں کو تالے لگا کر ویروت ظاہر کیا یہ چار تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر نیجی کرن کی ویروت میں بینک بند ہیں کرمچاری حرطال پر ہیں دو دن کی حرطال رہے گی تو بینک کرمی ناراض ہیں حرطال پر ہیں دیش کے کئی سنستانوں اور بینکوں کا نیجی کرن کرنے کی کینڈ سرکار کے مخالفت کر رہے ہیں بینک کرمچاری دو دن کی حرطال پر رہیں گے پانی پتھ، امبالا کیتھل اور کرکشتر میں بینک کرمچاریوں نے بینکوں کو تالے لگایا اور ویروت ظاہر کیا بینکوں کے نیجی کرن کے خلاف نو بینک کرمچاری سنگٹھوں نے پورے دیش میں دو دن کی حرطال کا اعلان کیا ہے اسی کڑی میں حریانہ میں بھی بینک کرمچاری اہرطال پر رہے اور کینڈر سرکار کے خلاف ویروت پرنشن کیا پہلے حریانہ کے چار زیلوں پانی پتھ، امبالا، کرکشتر اور کیتھل کی تصویریں دیکھ لیجئے یہاں بینک کرمچاری اہرطال پر رہیں چلیے اب سب سے پہلے آپ کو سوبے کی ٹیکسٹائل سٹی پانی پتھ لیے چلتے ہیں یہاں بھی بینک کرمچاری اہرطال پر رہے او دیوگی کی نگری ہونے کی وجہ سے یہاں روزانہ کروڑ روپے کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے مگر دو دن کی حرطال کے قارن یہ سب ٹھپ رہے گا سنیے کیا کہنا ہے بینک کرمچاریوں کا ہم اس کے انگیشٹ ہیں سارے سارے ایمپلائیز جتنے بھی حادر بینک ہے یا بینک کتنی کونسی بینک ہے سب ہی ہم سٹائک پر ہیں اس کا ویروہد سرکار کا کر رہے ہیں کیونکہ اندر سرکار کی غلط نیتیوں کے ادھار پر ہم نے اس سٹائک کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہم جنس برتک کے ساتھ ہیں اور ان کی جتنی بھی سیوائیں ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن سرکار پرائیویٹیشن کر رہی ہے ریلوے کو بیچ دیا جو کی نبی ہجار کروڑ رپے بینیفٹ میں تھی اس کو بیچ دیا اس کے بعد جتنے ادھر بینک ہیں چار بینکوں کا نام لے رہی ہے کیونکہ وہ بھی بینیفٹ کے اندر ہیں اور وہ بھی جارے ہیں اس کو بھی پرائیویٹیشن کر رہی ہے اور دو لاکھ نبی ہجار بی ایسنل کے کرمچاری تھے ان کو دھکے سے ان کو بی ایر ایس دے کر کے ان کو بھی نکال دیا جبکہ وہ پچاسی ہزار کروڑ بینیفٹ میں تھی پھر بھی اس کے بعد بھی نکال دیا کیا سرکار کو ہم یہ سمجھے کہ یہ انڈیا کی سرکار ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ جیسے یوریسین کے بار کے آکر کے بندے اور یہاں ہمارے اوپر کمانڈ کرنے کی کوشش کریے بھارت سرکار کے اوپر اب آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں امبالا کی سوبے کے گریہ منتری انیل ویج کے گریہ زلہ میں کموں بیش یہی ستھیتی رہی کرمچاری ہرطال پر ہیں اور بینکوں پر تالے لٹکے ہیں یہاں بھی سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں ہرطال پر گئے کرمچاری آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونائٹیڈ فارم آف بینک یونین کے آوان پر آج یہ دیش ویعپی سارے دیش میں دو دن کی ہرطال کی جاری ہے اسی کو لے کر آج امبالا میں بھی پنجابین سندھ بینک کے سامنے سبھی بینکوں کے کامریڈز آرطال کرنے کو پستید ہوئے ہیں اور اس میں بینکوں کو نیجی کرن کرنا ہمارا مکھے مانگ ہے اور پرائیویٹیشن جو بھی ادائرہ جو بھی سرکاری ادائرہ کو پیٹ کر ہم اس کی بھی ویروت کرتے ہیں آج ہماری ڈیمانڈ سبھی بینکوں والوں کی یہی ہے کہ بینکوں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے جس کے کارن جو آم جنتا کو اس سے بہت نقصان ہونے والا ہے جنتا کی گاڑی کمائی اگر پرائیویٹ نیجی ہاتھوں میں سوپ دی جائے گی تو ان کا کوئی مطلب ان کی سیکیورٹی نہیں ہے ان کے خرچوں میں جو کہ ان کے خرچے ان میں وردی کریں گے گاؤں کی ساکھاؤں کو بند کیا جائے گا جس سے کی آم جنتا کو جو کہ 80% بھارت میں گریب جنتا ہے ان کو جو ہے نقصان ہوگا اور ہماری یہی مانگ ہے کہ پرائیویٹ نہ کیے جائیں اور جدی کل بھی ہمارے بینکوں کی ایک دن کے سٹائک رہے گی اور اس میں بھی لگ بھگ ہمارے سارے امبالا کے جتنے بھی ہمارے بینکوں کے کرمچاری ہیں اور ادھکاری وہ سب بھاگ لیں گے اب آپ کو لیے چلتے ہیں دھرم نگری کورشیتر یہاں بھی پانی پت اور امبالا کی طرح بینکوں پر تالے لٹکے ہیں اور کرمچاری سرکار کے خلاف نارے بازی کر نیجی کرن کی نیتیوں کا ویروت کر رہی ہیں دکھئے ایک فروری 2021 کو مانیہ ویت منتری نے سنسد میں بجت ستر کے دوران دو بینکوں کے پرائیویٹائزیشن کرنے کا ناؤنس کیا گیا ہے 1969 میں چودہ بینکوں کا راشتے اکن کیا گیا تھا آج اس راشتے اکن کو دوبارہ فیل بدل کر کر دوبارہ پرائیویٹائزیشن کی ہاتھوں میں سوک دیا جا رہا ہے ہمارا ویروت ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں آپ سب جانتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ جن دن کھاتے کھولنے کی تو آپ کو پتا ہے کہ 90% جن دن کھاتے پبلک سیکٹر بینک میں کھولے گئے تھے اور 10% کھاتے پرائیویٹائزیشن میں کھولے گئے تھے تو سرکار سب کو نیجی ہاتھوں میں سوپنا چاہتی ہے ہماری جو لڑائی ہے وہ آم آدمی کی آم جنتہ کی لڑائی ہے تاکہ ان کے ہم پیسے سیف رکھے جائیں پبلک سیکٹر بینک میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے پرائیوٹائزیشن فیل ہوئے ہیں کتنے بینک فیل ہوئے ہیں تو اسی میں یو ایف بیو کے بینڈر کے تلے ہم آج 10 لاکھ کرمچاری بینک کے سڑک پر ہیں پورے دیش میں ہرتال ہے دو دینوں کی پندرہ میں سوڑا مارچ کی دو دن کی ہرتال ہے اب آپ کے ٹی وی سکرین پر کیتھل کی تصویریں ہیں کیتھل میں بھی کیندر سرکار کے خلاف بینک کرمچاریوں میں ناراضگی ہے سنی اگر ہم سڑک پہ ہیں تو وہ دیش بچانے کے لیے ہیں کیونکہ اگر بینک پرائیوٹ ہو جاتے ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ عام جنتہ کو ہوگا سر ہمارا یہ ہرتال ہے دو دن کی سٹائک کی گھوشنا کی گئی ہے اس میں مکھے مدہ ہمارا نیجی کن کا ہے جو سرکار نے بزٹ پیس کیا ہے اس میں چیار بینکوں کو پرائیویٹ کرنے کا مدہ لے کے آئی ہے ہم اس کے ویروت میں آجائے دو دن کے سٹائک کا عوان کیا گیا ہے اور یہ جو سرکار کی نیتیاں ہیں یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ چاہے بی ایشنل ہو ریلوے ہو ہوای جہاز کا ہوای اٹے ہو ہر چیز کو پرائیویٹ کرنے چاہتی ہے آج گورنمیٹ کیوال ایک کورپوریٹ گھرانوں کے سرکار بند کے رہ گئی ہے انہوں نے ایک نیتی اپنائی ہوئے ہم دو ہمارے دو آج گورنمیٹ جو بھی کاریہ کرتی ہے وہ کیوال کورپوریٹ گھرانوں کے لیے ہی کاریہ کر رہی ہے گور طلب ہے کہ اپنی مانگوں کو لے کر ایک دن کی سانکیتک ہڑتال تو بینک کرمچاری پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں لیکن اس بار سب تاہہ کے پہلے دو کاریہ دیسوں پر کرمچاریوں کے ہڑتال پر جانے سے بینکنگ سیکٹر کا اربوں روپے کا لیندین رک جائے گا دیکھنا ہوگا کہ سرکار اور ان کرمچاریوں کے بیچ نیجی کرن کے ماملے میں یہ گتی رود کب دور ہوتا ہے امبالا سی کرشن بالی کیتھل سے نمیر ملوترا کرشتر سے راجیو اروڑا کے ساتھ پانیپت بیرو کی ریپورٹ